پاکستان میں منکی پاکس کے دو نئے مریضوں کی تصدیق ہو گئی ہے این آئی ایج کے مطابق مریضوں نے سعودی عرب کا سفر کیا اور انہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل میں رکھا گیا تھا جہاں ان کی ریپورٹیں مصبت آئی ہیں ان میں سے ایک وریز ابھی تک ہسپتال میں زیر علاج ہے جبکہ دوسرے کو گھر بھیج دیا گیا ہے سیول ایئیشن آتھارٹی کے ترجمان کے مطابق منکی پاکس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تمام بین الاقوامی ائرپورٹ پر کسی بھی فلائٹ پر منکی پاکس کے مشتبہ کیس کی صورت میں مسافر ائرپورٹ سے باہر جانے کے لیے معمول کا راستہ استعمال نہیں کرے گا بلکہ بارڈر ہیلتھ سرویسیز بی ایج ایس اور ائر لائن سٹاف سی اے اے ایمولنس میں مریض کو ہسپتال منتقل کریں گے ترجمان کے مطابق منکی پاکس کے مشتبہ یا کنفرم کیسیز زیادہ ہونے کی صورت میں ائر لائن مریضوں کو کرنٹینہ منتقل کرنے کی ذمہ دار ہوگی جبکہ بی ایج ایس تعاون کرے گی ائر لائن مسافروں کی امیگریشن حفاظتی تدابیر کے ساتھ کرائے گی جس میں دستانے اور ماسک بہننا لازمی ہے مانکی پاکسی ابتدائی علامات میں بخار سردر شوجن کمر میں درد پٹھوں میں درد اور عام طور پر کسی بھی چیز کا دل نہ چاہنا شامل ہیں ایک بار جب بخار جاتا رہتا ہے تو جسم پر دانے نکل سکتے ہیں جو اکثر چہرے سے شروع ہوتے ہیں پھر جسم کے دوسرے حصوں عام طور پر ہاتھوں کی اتھیلیوں اور پاؤں کے تلوے تک پھیل جاتے ہیں یہ دانے دہائی تکلیف دہ ہو سکتے ہیں دانے میں بدلنے سے قبل یہ مختلف مراحل سے گزرتے ہیں اور بعد میں یہ دانے سوک کر گر جاتے ہیں لیکن بعد میں زخموں سے داغ پڑھ سکتے ہیں انفیکشن عام طور پر خودی ختم ہو جاتا ہے اور چودہ سے اکیس دن کے درمیان رہتا ہے جب کوئی متاثرہ شخص کے ساتھ قریبی رابطے میں ہوتا ہے تو اس میں بھی منکی پاکس پھیل سکتا ہے یہ وائرس ٹوٹی اور پھٹی ہوئی جلد سانس کی نالی یا آنکھوں ناک یا موں کے ذریعے جسم میں داخل ہو سکتا ہے اسے پہلے جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن کے طور پر بیان نہیں کیا گیا تھا لیکن یہ جنسی تعلقات کے دوران براہ راست رابطے سے منتقل بھی ہو سکتا ہے یہ بندروں چوہوں اور گلہریوں جیسے متاثرہ جانواروں کے رابطے میں آنے سے بھی پھیل سکتا ہے یا وائرس سے آلودہ اشیاء جیسے بستر اور کپڑوں سے بھی پھیل سکتا ہے وائرس کے زیادہ تر اثرات ہلکے پھلکے ہوتے ہیں بعض اوقات چکن پاکس سے بھی ملتے جلدے ہوتے ہیں اور چند ہفتوں میں خود ہی صاف ہو جاتے ہیں تاہم منکی پاکس بعض اوقات زیادہ شدید ہو سکتا ہے اور مغربی افریقہ میں اس کی ویرسی امواد کی بھی اطلاعات ہیں جن کی تصدیق نہیں کی جا سکی یہ بیماری منکی پاکس نامی وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے جو چیچک جیسے وائرس کی شاخ میں سے ہے یہ زیادہ تر وستی اور مغربی افریقی ممالک کے دور دراز علاقوں میں ٹروپیکل بارش کے جنگلات کے قریب پایا جاتا ہے اس وائرس کی دو اہم اقسام مغربی افریقی اور وستی افریقی ہیں برطانیہ کی ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی اگر اندیشہ ہو کے وہ متاثر ہوئے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ کسی ماہر سہے سے ملیں منکی پاکس کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن انفیکشن کی روکتام کے ذریعے پھیلاو پر قابو پا جا سکتا ہے وائرس لوگوں کے درمان آسانی سے نہیں پھیلتا اور اس لیے اس کا بڑے پیمانے پر پھیلاو کے حوالے سے خطرہ بہت کم بتا جاتا ہے برطانیہ کی نیشنل ہیلتھ سروس کے مطابق یہ ایک نایاب وائرل انفیکشن ہے جو اثرات کے اعتبار سے عام طور پر ہلکا ہوتا ہے اور اس سے زیادہ تر لوگ چند ہفتوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں منکی پاکس کے لیے کوئی مخصوص ویکسن موجود نہیں لیکن چچک کا ٹی کا پچاسی فیصد تحافظ فرام کرتا ہے کیونکہ دونوں وائرس کافی ایک جیسے ہیں لیکن یہ واضح نہیں کہ کتنے ٹی کے دیے جا سکتے ہیں انٹی وائرل ادویات بھی اس کے علاج میں مدد فرام کر سکتی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا